اعوذ باللہ منہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں کلاسک سبجکٹ میتھمیٹکس اگرساز نمبر 2.6 آج کی اس ویڈیو لیکچر کے ذریعے سے ہم اس اگرساز کا کوشن نمبر 2 کرنے جا رہے ہیں آپ جان سے اس کوشن نمبر 2 کو اپنی بک پر دیکھئے گا یہ پیج نمبر 37 پر ہے پیج نمبر 37 کوشن نمبر 2 میں نے کوشن نمبر بورڈ پر بھی لکھا ہے دیکھئے کوشن نمبر 2 کیا کہتا ہے using divisibility test determine which of the following numbers are divisible by 6 آپ کو نیچے بہت سارے نمبر دی ہوئے ہیں 1,2,3,4,5,6 parts ہیں اس میں سے میں نے پہلے والے تین parts آپ کے لئے کیے ہیں آپ کو بتانا ہے کہ ان میں سے کون کون سا part کون کون سا نمبر divisible by 6 ہیں یا کس نمبر کو 6 سے divide ہوتا ہے لیکن divisibility test جو میں نے آپ کو پچھلے کہی دنوں سے سکھایا ہے ان ویڈیو لکچرز کے ذریعے سے وہی آپ کو عمل بھی علاق کر وہی آپ کو کرنا ہے پھر ان نمبروں کو بتانا ہے آپ کو کس کس نمبر کو 6 سے divide ہوتا ہے دیکھیں solution میں میں نے پہلے لکھا ہے divisibility test جو ہے divisibility test by 6 کے لئے ہمیں دیکھنا ہے کہ نمبر کو 2 سے اور 3 سے دونوں سے divide ہونا چاہیے اگر ہمارے پاس جو نمبر ہیں دونوں سے divide ایک نمبر ہمارے پاس ہے یہ part 22,97,144 یہ ایک نمبر ہمارے پاس ہے ہمیں دیکھنا ہے کیا اس نمبر کو دونوں 3 اور 2 دونوں سے divide ہوتا ہے اگر اس نمبر کو 2 اور 3 سے divide ہوتا ہے بہت یعنی دونوں سے divide ہوتا ہے تب جا کر یہ 6 سے بھی divide ہو جائے گا اگر دونوں سے divide نہیں ہوتا ہے تو پھر 6 سے بھی اس کا division نہیں ہوگا لیکھیں solution میں ہم نے لکھا ہے پہلا والا part 297,144 پہلے ہم لکھیں گے 2 کے لئے try کریں گے this is an even number یہ even number ہے so it is divided by 2 تو یہ تو obvious ہیں پتہ ہے ہمیں یہ even number ہے 2 سے divide ہو جائے گا اب ہم next جائیں گے 3 پر for 3 3 کے لئے procedure میں نے آپ کو سکھایا ہے ان کے digits جو ہیں ان کو الگ سے sum کرنا ہے جیسے میں نے لکھا ہے solution میں 2 plus 9 plus 7 plus 1 plus 4 plus 4 which comes out to be 24 is also divisible by 3 24 بھی divide 3 سے ہو گتا ہے so جو یہ number ہمارے پاس ہے 2 plus 97,144 یہ 2 سے بھی divide ہوتا ہے یہ 3 سے بھی divide ہوتا ہے اگر ہمارے پاس ایک number ہے جو 2 سے بھی divide ہوتا ہے 3 سے بھی divide ہوتا ہے وہ 6 سے بھی divide ہو جائے گا so this number is divisible by 6 ہم لکھ سکتے ہیں یہ 6 سے divide ہو جائے گا اب ہم next number پر چلیں گے دوسرا number ہمارے پاس ہے 1,258 1,258 کو پہلے دیکھیں گے ہم 1,258 is even number so is divisible by 2 ہم پہلے لکھیں گے 2 کے لئے یہ even number ہے یہ obvious ہے ہمیں پتہ چلتا ہے دیکھنے سے ہی یہ number 2 سے divide ہو جائے گا اب ہم 3 پر جائیں گے 3 کے لئے کیا کرنا ہے ان کے digital quality سے sum کرنا ہے 1 plus 2 plus 5 plus 8 1 plus 2 plus 5 plus 8 comes out to be 16 which is not divisible by 3 یہ 3 سے divide نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو number ہمارے پاس ہے 1,258 یہ 2 سے divide ہوتا ہے لیکن 3 سے divide نہیں ہوتا ہے لیکن 6 کے لئے ہمیں دونوں کے ساتھ divide ہونا ضروری ہے لائزمن ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا number 1,258 ہے یہ 6 سے divide نہیں ہوگا is not divisible by 6 اب ایک اور number ہمارے پاس ہے C part جو میں لکھا ہے 4,335 یہ جو 4,335 ہے پہلے ہم دیکھیں گے 2 کے لئے یہ جو 4,335 ہے یہ ایک odd number ہے جو odd number ہوتا ہے وہ 2 سے divide نہیں ہو جائے گا جب یہ 2 سے divide نہیں ہوگا تو 6 سے بھی divide نہیں ہوگا اگر 3 سے divide ہو بھی جائے لیکن ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ دونوں سے divide لازمن ہونا چاہیے اب اس question کے جو باقی parts ہیں وہ آپ ٹھیک سے اچھے سے کریے گا جب تک میں آپ کے لئے ایک نیا ویڈیو بناتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی باقی بہت 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 بہ